ویلکم ٹو کمیسٹری پلینٹ آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں پولیمر سولیبیلٹی اینڈ فیکٹرز افیکٹنگ سولیبیلٹی اپ پولیمورز سولیبیلٹی کا مطلب رہتا ہے ڈیزولیشن اپ پولیمر انہیں سولونٹ انہیں ایک سولونٹ میں پولیمر کا ڈیزولو ہونا اسی قوم کہتے ہیں سولیبیلٹی اب کتنا پولیمر کسی سولونٹ میں ڈیزولو ہوگا وہ اس کی سولیبیلٹی کہلائے گی اگر کوئی پولیمر زیادہ ڈیزولو ہو رہا تو زیادہ سولیبیلٹی ہے کم ڈیزولو ہو رہا تو کم سولیبیلٹی ہے سولیبیلٹی کیوں پڑھتے ہم کیونکہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ بہت سارے پولیمرز کو ہم یوز کرتے ہیں پینٹس میں اڈیس یوز میں اور لیکیورز میں اور انہیں ہم وہاں پہ ڈیزولڈ فارم میں یوز کرتے ہیں یعنی ہم پولیمر کی سلوشنز یوز کرتے ہیں جب ڈیزولیشن جو پولیمر کا وہ ہونا ضروری ہے کہ کون سا پولیمر کس میں ڈیزولو ہوتا ہے کون سے سولونٹ میں ڈیزولو ہوتا ہے اور کون سے سولونٹ میں ڈیزولو نہیں ہوتا ہے تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے یہ اس لئے بھی امپورٹنٹ ہے تاکہ ہم پولیمر سے جو کنٹینر بناتے ہیں سولونٹ رکھنے کے لئے اس کے لئے بھی ضروری ہے کہ کنٹینر ہی ڈیزولو نہ ہو جائے یا کون سے سولونٹ سے کنٹینر ڈزالو ہوگا کون سے سولونٹ سے کنٹینر ڈزالو نہیں ہوگا سو اٹی میری امپورٹنٹ ou Però کسی سولونٹ میں ڈزالو ہوتا ہے یعنی سولیبل ہو سکتا ہے کسی میںOSE نہیں ہوگا اس سولونٹ کو کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایک گڈ سولونٹ ہے اس پولیمر کے لیے اور جس سولونٹ میں ڈیزولو نہیں ہوتا اس سولونٹ کو بولوں گا میں کہ یہ سولونٹ اس پولیمر کے لئے نون سولونٹ ہے یا اچھا سولونٹ نہیں ہے یعنی جس میں ڈیزولو ہوگا پولیمر اس سولونٹ کو کہیں گے ہم گوڈ سولونٹ جس سولونٹ میں ڈیزولو نہیں ہوگا پولیمر اس کو ہم کہیں گے نون سولونٹ فار اگزامپل نیچرل ربر کے اگر ہم بات کریں گے نیچرل ربر بنزین میں ڈیزولو ہوتا ہے تو میں کہوں گا بینزین is good solvent لیکن natural rubber water میں ڈیزولو نہیں ہوتا تو میں کہوں گا کہ water rubber کے لیے non-solvent ہے water is non-solvent for rubber اسی طرح سے gelatin gelatin ایک polymer ہے وہ water میں soluble ہے تو میں کہوں گا کہ water is good solvent for gelatin لیکن ethylene ethyl alcohol sorry ethyl alcohol میں وہ soluble نہیں ہے میں کہوں گا کہ ethyl alcohol is non-solvent for gelatin کیونکہ ethyl alcohol میں ڈیزولو نہیں ہوگا جس میں ڈیزولو ہوگا وہ good solvent جس میں ڈیزولو نہیں ہوگا polymer وہ solvent اس کے لیے ہوگا non-solvent اس طرح سے polyesterine toluene میں ڈیزولو ہوتا تو good solvent toluene is good solvent for polyesterine but methylene میں polyesterine ڈیزولو نہیں ہوتا تو میں کہوں گا کہ methyl alcohol یا methanol is non-solvent for polyesterine ٹھیک ہے اب کون سا polymer کہاں پہ ڈیزولو ہوتا ہے کون سا solvent ڈیزولو ہوتا ہے یہ depend کرتا ہے interactions پہ میں کہوں گا کہ solubility is directly proportional to interaction between polymer and solvent جیسے اگر polar polymer ہوگا تو وہ polar solvent میں ڈیزولو ہوگا اور non-polar polymer ہوگا تو وہ non-polar solvent میں ہی ڈیزولو ہوگا یعنی polar likes polar non-polar likes non-polar یا میں کہوں گا short میں like ڈیزولوز like اب non-polar میں کیسے کوئی ڈیزولو ہوتا ہے اور polar میں کیسے ڈیزولو ہوتا ہے دیکھو non-polar میں non-polar solvent میں non-polar polymer ڈیزولو ہو سکتا ہے کیونکہ وہاں پہ non-polar non-polar interaction ہوگی یعنی wonder walls interaction ہوتی ہے وہاں پہ non-polar non-polar کی بیچ میں اگر ہمارے پاس میں solvent بھی polar ہے اور polymer بھی polar ہے تو وہ بھی آپس میں strong interaction کریں گے ڈیزولو کریں گے یعنی polar solvent میں polar polymer ڈیزولو ہو سکتا ہے due to dipole dipole interaction یا hydrogen bonding یا ion dipole interaction ایٹسٹرا یعنی polar interactions سے ہو سکتا ہے یہاں پہ polar interactions ہوتی ہے یہاں پہ non-polar interactions تو interaction ضروری ہے between polymer and solvent to dissolve a polymer in that particular solvent اب ایک پوائنٹ یاد رکھنا جو solubility یا polymer رہتی ہے وہ low molecular weight substances کی طرح نہیں رہتا جیسے ہم اگر شگر یا salt پانی میں ڈیزولو کرتے ہیں تو اس کا ڈیزولوشن الگ طریقے سے ہوتا لیکن polymer کا کچھ ڈیفرنٹ طریقے سے ہوتا ہے میں بتاؤں گا کیسے جب ہم polymer کو solvent میں ڈالتے ہیں تو وہ پہلے swell ہوتا ہے swelling ہوتی ہے اس میں اور وہ gel type بناتا ہے جل اس کے بعد میں وہ gel بنانے کے بعد میں ڈیزول ہوتا ہے اور ڈیزول ہونے کے بعد میں اس میں viscosity بڑھ جاتی ہے اور polymer solutions کا جو diffusion ہوتا ہے وہ slow ہوتا ہے وہ گاڑا ہو جاتا ہے گاڑا ٹھکنے سا جاتی ہے اس میں اور یہ جو polymer solutions ہیں یا polymer molecules جو ہیں یہ semi permeable membrane کے تھوہ پاس نہیں ہوتی اور یہاں پہ solvent اور salute جو ہے یا polymer جو ہے وہ آپس میں ایک دوسری کے ساتھ پکچ پک جاتے ہیں یہ بالکل گاڑا بن جاتا ہے یہ semi permeable membrane کے تھوہ نہیں جاتا یعنی پاس نہیں ہوتا اور اس کی viscosity بڑھ جاتی ہے اب یہ جو difference ہے سپوز salt میں یا شگر میں اور polymer میں ہو یہ difference کیوں آتی ہے it is because of high molecular weight of polymers کیونکہ polymer کا جو molecular weight رہتا ہے وہ بہت زیادہ رہتا ہے اور low molecular weight جو compounds رہتے ہیں ان کو ہم جب solvent میں ڈالتے ہیں تو directly dissolve ہو جاتی ہیں لیکن polymer ایسا نہیں کرتا polymer جس solvent میں ڈیزال ہو ہوتا ہے اس solvent کو ہم کہتے ہیں good solvent تو good solvent میں جب آپ polymer کو ڈالیں گے تو یہ پہلے سویل ہو جائے گا سویل ہونے کے بعد میں یہ جل بنائے گا جل ٹائپ اور اس کے بعد میں solvent کے ساتھ میں مرج ہو جائے گا اور اس کے بعد میں uniform solution بنائے گا یعنی step 5 ہوتا ہے پہلے سویل ہوتا ہے پانی ایبزوب کر کے یا solvent سویل ہوتا ہے جل بناتا ہے جل بنانے کے بعد میں اس solvent کے ساتھ میں مرج ہوتا ہے مرج ہونے کے بعد میں ایک uniform solution بناتا ہے اب ایسا کیوں ہوتا ہے polymer سویل کیوں ہوتا ہے اس کا بھی reason ہے دیکھو polymer کا جو molecular weight رہتا ہے وہ solvent کے molecular weight سے بہت زیادہ رہتا ہے نا بہت زیادہ many times زیادہ رہتا ہے اس کی وجہ سے جو mobility ہے solvent کی یعنی solvent easily move کر سکتا ہے لیکن polymer اتنا easily move نہیں کر سکتا ہے یا میں بولوں گا کہ solvent کی جو رکتار ہے یا mobility ہے وہ polymer سے زیادہ ہے اس لئے وہ polymer کے آر پار easily move ہو سکتا ہے freely polymer کے through pass ہو سکتا ہے polymer اس کو absorb کر سکتا ہے تو polymer کرتا بھی ہے absorb solvents کو polymer solvent کو absorb کرتا ہے اور absorb کرنے کے بعد میں polymer میں swelling ہوتی ہے جلٹائے بن جاتا ہے اور اس کے بعد میں homogenous solution بن جاتا ہے اور یہ this is only because of high molecular weight of polymers صرف اس کی وجہ سے ایسا کیوں ہوتا یہ بھی بتاؤں گا میں دیکھو جب بھی ہم ایک polymer لیتے ہیں یہ مالنو polymer chain ہے تو polymer chain کے اندر جب solvents جاتے ہیں تو solvents کیا کرتے ہیں ان polymer chains کا جو آپس میں کا interaction ہے وہ دیرے دیرے کم ہوتا ہے اس سے یہ polymer chains دور دور ہو جاتی ہے مالو آئی سے ہو گئی اس سے polymer میں swelling آتی ہے swelling آنے کے بعد میں جب یہ زیادہ دور چلی جاتی ہے تو یہ dissolve ہونے لگتی ہے یہ polymer chain solvents میں ڈیزال ہونے لگتی ہے that is why یہ stiff wise ہوتا ہے یعنی polymer جب بھی ڈیزال ہوتا تو پہلے swelling سیولنگ ہونے کے بعد میں ایک جل ٹائب بنتا ہے جل بننے کے بعد میں یہ polymer solvents میں مرج ہوتے ہیں یعنی مو ہوتے ہیں solvents کی طرف اس کے بعد میں ڈیزال ہونا شروع ہو جاتی ہے اب اگر آپ نے کوئی homogenous solution بنایا polymer کا یاد رکھنا یہ بھی point یاد رکھنا اگر آپ نے کوئی polymer solution بنایا یعنی آپ نے اس کو ایک اچھے solvents میں good solvents میں ڈیزال کر دیا اس کے بعد میں اگر آپ اس میں non solvent ڈال دیں گی تو یاد رکھنا یہ polymer پرسپٹیٹ بنا دے گا یعنی یہ واپس insoluble ہونے لگے گا تو اگر آپ polymer کو پرسپٹیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو پہلے ڈیزال کرو اور ڈیزال کرنے کے بعد میں اس میں non solvent ڈال دو یعنی وہ solvent جس میں polymer soluble نہیں ہے تو وہ پرسپٹیٹ بناتا ہے یہ بات یاد رکھنا اب باری آتی ہے factors affecting solubility of polymer یعنی کون کون سا factor ہے جو solubility پہ effect کرتا ہے solubility of polymer پہ effect کرتا ہے تو سب سے پہلا factor میں لوگاں nature of polymer and solvent اگر دونوں یعنی polymer اور solvent ان کا نیچر ایک جیسا ہے یعنی دونوں پولر ہیں یا دونوں نون پولر ہیں تو تب یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میں انٹریکٹ کریں گے تو اس وقت polymer solvent میں ڈیزال ہوگا اور جتنی انٹریکشن زیادہ strong ہوگی polymer اور اس کے بیچ میں solvent کی بیچ میں اتنا ڈیزولیشن بھی زیادہ ہوگا نیچرل لبر جو ہے یہ نون پولر ہے اور یہ نون پولر بنزین کے ساتھ میں اچھی انٹریکشن کرتا ہے اور سولیبل ہو جاتا ہے لیکن اگر ہم پولی اکرائل و نائٹرائل لیں گے یا سیلیلوز لیں گے وہ بنزین کے ساتھ اچھا انٹریکشن نہیں کرتے اس لئے وہ سولیبل نہیں ہوتے بنزین میں اب دوسرا جو فیکٹر ہے وہ ہے مولیکلر ماس یاد رکھنا جتنا مولیکلر ماس پولیومر کا زیادہ ہوگا اتنا اس کی سولیبلٹی کم ہو جاتی ہے کم ہو جاتی ہے اگر ہم ایک ہی ٹائپ کے مانومور سے کوئی پولیمر بنائیں گے فارائزوم میں نے پولی اکہلین بنایا تو پولی اکہلین میں ایک پولیمر چین اتنا بڑا ہے دوسرا اتنا بڑا ہے تیسرا اتنا بڑا ہے چوترا اتنا بڑا تو سب سے پہلے یہ چھوٹا والا چین ڈیزال ہوگا اس کے بعد میں یہ اس کے بعد میں یہ اس کے بعد میں یہ تو ڈیزولیشن جہاں وہ ویری ہوتا ہے فرام چین ٹو چین تو سب سے زیادہ ڈیزول ہوتا ہے چھوٹا چین اس کے بعد میں اس سے بڑھا اس کے بعد میں اس سے بڑھا یعنی جتنا آپ مولیکلر ماز بڑھائیں گے چین کا پولیمر کا اتنا اس کی سولیبلٹی کم ہو جاتی ہے اور اس چیز کو ہم یوز کر سکتے ہیں اس پراپرٹی کو ہم یوز کر سکتے ہیں فور سپریشن آب دیز پولیمر چینز بائی فریکشنیشن میتھوڈ ٹھیک ہے تو یہ کانسپٹ وہاں پہ یوز ہوتا ہے اپلائے ہوتا ہے فریکشنیشن میں اس طرح سے پولیمر کی جو سولیبلٹی ہے وہ فلیکسیبلٹی آب پولیمر چین پہ بھی ڈیزول کرتی ہے سپوز اگر ایک پولیمر چین ہے یا میں بولوں گا ایسے پولیمر چینز ہیں ان میں انٹریکشن زیادہ ہے آپس میں یہ چپکے ہوئے زیادہ یہ آپس میں زیادہ انٹریکشن کرتے ہیں سٹرونگ انٹریکشن تو ان کو سپریٹ کرنا پھر مشکل ہے سپریٹ کرنا مشکل ہے اور ان میں فلیکسیبلٹی بھی کم ہوگی یہ مو نہیں ہوں گی جلدی سپریشن ڈیفکل تو ان کی سولیبلٹی بھی مشکل ہے سولیبلٹی ان کی کم ہو جاتی ہے لیکن اگر دو چینز کے بیچ میں انٹریکشن کم ہے یا ایسے چینز کے بیچ میں انٹریکشن کم ہے بہت کم انٹریکشن تو یہ فلیکسیبل ہوں گی اس ٹائم پہ فلیکسیبل فلیکسبل ہوں گی تو ان کو ہم ایزیلی سپریٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ہمیں کوئی ایکسٹر انٹریکشن یا ایکسٹر بانڈ یہاں پر بریک نہیں کرنا ہے یا زیادہ بانڈز بریک نہیں کرنا ہے ان کو ایزی ہے سپریٹ کرنا ہے کیونکہ آپ اس میں زیادہ چپکتے نہیں ہیں سو سپریشن ایزی اگر ایزیلی یہ سپریٹ ہو گئے تو سولونٹ ان کو ایزیلی ڈیزول کر سکتا ہے یہ ایزیلی سویل بھی ہوں گے اور یہ ایزیلی ڈیزالو بھی ہوں گے جلدی ڈیزالو ہوں گے اب سپوز اگر ہمارے پاس میں انٹریکشنز بہت زیادہ سٹرانگ رہی دو پولیمر چین کے بیچ میں جیسے یہ ایک پولیمر چین ہے یہ دوسرا یہ تیسرا اور ان کے بیچ میں اگر کروس لنکس رہے تو کروس لنکس سے کیا ہوتا ہے اس کو اگر ہمیں ڈیزالو کرنا ہو تو ہمیں ان چینز کو پہلے الگ الگ کرنا ہے تو الگ الگ کرنے کے لئے ہمیں یہ کروس لنکس پہلے توڑنی ہے تو we need some extra energy to break these کروس لنکس اس سے کیا ہوگا اس سے extra energy اگر لگے گی تو سولیبلٹی کم ہو جائے گی کیونکہ یہ جلدی ڈیزالو نہیں ہوں گے کیونکہ ہمیں یہ توڑنا ہے پہلے تب ہی جا کے ڈیزالو ہوں گے تو اس سے سولیبلٹی کم ہو جائے گی یہ سیول تو ہوں گے یعنی سیول ایزیلی ہوں گے یہ سیول ریڈیلی ہوں گے لیکن ڈیزالو یہ ایزیلی نہیں ہوں گے ایسے جو پولیمورس رہتے ہیں کروس لنک پولیمورس وہ روم ٹیمپریچر پہ ڈیزالو نہیں ہوتے چاہے گوڑ سولونٹ ہی کیوں نہ ہو کتنا اچھا سولونٹ ہی کیوں نہ ہو کلیر اب جو چوتھا فیکٹر ہے that is temperature میری بات یاد رکھنا کچھ پولیمورس ڈیزالو ہوتے ہیں یعنی ان کی جو ڈیزولیشن یا ان کی جو سولیبلٹی ہے وہ انکریز ہوتی ہے with انکریز ان ٹیمپریچر لیکن کچھ پولیمورس کی سولیبلٹی ڈیز ہوتی ہے with انکریز ان ٹیمپریچر تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے from polymer to polymer کلیر اس کے بعد میں جو لاسٹ پوائنٹ ہے لاسٹ جو فیکٹر میں یہاں پہ ڈیزسس کرنے والا ہوں that is crystalline nature of polymer یاد رکھنا جو crystalline پولیمورس رہتے ہیں وہ well ordered well packed رہتے ہیں تو اس لئے crystalline polymer کو ڈیزولو کرنے کے لئے ہمیں سب سے پہلے crystal لیٹس کو break کرنا پڑتا ہے تو اس کے لئے extra energy لگتی ہے large amount of energy لگتی ہے to break the crystal polymer crystal تو اس کا مطلب room temperature پہ at room temperature it is not possible to dissolve a crystalline polymer جیہاں میں بولوگا room temperature پہ crystalline polymers insoluble رہتے ہیں چاہے good solvent ہی کیوں نہ ہو لیکن اگر آپ ایمار پھس لیں گے تو easily ڈیزولو ہوں گے ٹھیک ہے میں آپ کو ایک example دیتا ہوں polyethylene ایک crystalline polymer ہے یہ آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ swell ہو رہا ہے at room temperature یا below room temperature at 20 degree لیکن ڈیزولو یہ آپ نے سب سے پہلے ٹیفلان کا crystal leds break کرنا ہے ہے نا تو break کرنے کے لئے extra energy لگتی ہے تو اس کے لئے یہ جو ٹیفلان کا crystalline nature ہے یعنی اس کے جو crystal leds وہ جلدی break نہیں ہوتے اس لئے ٹیفلان ڈیزولو بھی نہیں ہوتا easily اور even on heating بھی یہ solvents میں ڈیزولو نہیں ہوتا because of its crystalline nature clear i hope آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا کہ solubility کیا ہے solubility can factors پر depend کرتی ہے تو اگر آپ کو اچھا لگا یہ lecture تو اس کو like کیا کرو اور دوستوں کی ساتھ میں بھی share کیا کرو میری lectures کو